عمر دے جیون دیکھ بڑی پیاری اتنا یاد آگئی کہ ایک بار انہ دا دشمن جو نال دا بادشاہ سی نال دے دیش دا بادشاہ سی انہیں حضرت عمر نو ختم کرن واسطے اپنے ایک گلام نو پہ جیا اور انہوں کچھ اتر دیتے اتر کہن دے سینٹ نو اور نال ایک جہر دی شیشی دیتی اور اے گل کئی کہ پہلا اتر دیں جدو اے دی سمیلو لینڈ گے سونی لگے گی پھر نال یوں اتر پہ جہر دی شیشی رکھ دیں اے جہر دی شیشی ایسی ہے کہ جیڑا بھی اے دی سمیل لینڈا ہے یعنی میں ایک لینڈا نال سنگ دے ساری مر جاندہ ہے حضرت عمر دی موت ہو جائے گی اور نال اس بادشاہ نے کچھ تن پہ ایج دیتا اور نال ایک کہندے ہے گلام عورت نو پہ ایج دیتا جو بڑی سندر سے انہوں کہندے تن گلام عورت اور نال اس نے اوہ اتر پہ ایج دیتا کہ اے نظرانہ دے دیں میرے بھنوں کیونکہ مقصد تاہی سی عمر دی جان لینڈا جو ایک گلام پہنچیا مدینے وچ حضرت عمر بارے پچھیا کہ تو اڈا بادشاہ کی تھی ہے عمر تا لوگاں نے دسیا کہ ساڈا بادشاہ عمر وہ تا فقیرہ دی طرح رہندا ہے کہنو ہی ہیں مکیدہ بادشاہ پر رہندا فقیرہ ہی طرح ہے اوہ فلانی جگہ بیٹھا ہے جدو کہندے اے گلام گیا اے نا تا سوچیا سی جدا ساڈا بادشاہ عالی شان میرنچ رہندا ہے اتنی رہندا ہوئے گا پر عمر نو دیکھیا کہ پیڑ تھلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تھلے بوری بھی شاہ کے اور جا کے اس نے جدو دیکھیا تا دیکھ کے اوہ دے منچ اوہ درشن کر کے ایسی کھچ پئی کہ تا رب دا کوئی نیک بندہ لگ دا اور میرا بادشاہ انہوں مارنا چاندہ ہے جا رہا سمجھنا سارے جی انہوں کہندے ہیں اوہ گلام دے منچ اتنا دی پاونہ پیدا ہوئی انہیں عمر نو کیا حضرت عمر میں انہوں فلانے بادشاہ نے پیجیا ہے تو آڈے واسطے کچھ نظرانہ لے کے آیا ہے تو عمر نے کیا کڑا نظرانہ انہیں دسیا جی آ دولت اوہ کہندے مسجد نبوی بن رہی ہے جانی حضور دا مدینہ بن رہی ہے بہت اچھا ہے انہوں میں قبول کرتا ہے مسجد بن رہی ہے کم آئے گی کیونکہ اس لئے مدینہ کا کم چل رہی ہے جیتھے حضور محمد ہی مزار ہیں پھر انہیں کیا میں ایک گلام لڑی لے کے آیا یعنی لڑکیوں کیا جاندہ ہے گلام آنا انہیں لے کے آیا حضرت عمر نے جب اوہ دی طرف دیکھیا دیکھ کے کہا سبحان اللہ پرماتمہ نے بڑی اچھی صورت پیدا کیتی ہے پھر حضرت عمر نے ایک نالی نو یوان بیٹھا سی جیدی شادی نہیں ہوئی سی حضرت عمر نے کیا اے نو یوان تو اسنا شادی کرنا چاندہ ہاں وہ کہندہ جی ہاں کہندہ پھر جا اے میں تیرے ایک تیارچ دیتی تیرا آج نکاح پڑیا جائے گا آج تو اے تیری پتنی ہے وہ غلام بڑا حیران رہ گیا کہندہ میں تا سوچیا جیدہ ساڑے بادشاہ کوئی چیز پسندہ جائے میری اور اینا دی اندر تا ہوئی اثر ہی نہیں ہے پھر انہیں حضرت عمر نے کیا ہوئی کی چیز ہے انہاں اتر پیش کیتا کہندہ جی آؤ اتر ہے جیڑا بڑا قیمتی ہے ایک ور کپڑے نو لگ جاوے تا کپڑا تو تو کہ فٹ جاندہ پر اتر دی سمیل وہ دی میک نہیں جاندی حضرت عمر نے کیا لیا فر اے میری حضور دی مزار تے سٹن دے کام آئے گا کیونکہ میرے حضور دی مزار چو میں کہانی چاہی دی میرے مرشد دی مزار چو اے آشک دا پریم انہاں جدو انہاں دیکھیا اپنے واسطے در رکھے ہی کچھ نہیں انہاں رب ناں پیار کر لوالا اپنے مرشد ناں تا اوہ دے منچ ایک کوئی گا لائی کہندہ انہاں نیک آدمی انہاں جی میں جیر دی شیشی دے ماں اے دنیا تو چلا گیا افے میں تیری اتھو بہت بڑا پاپ ہوئے گا اس لئے اوہ ناں کی کیتا ہو شیشی دتی حضرت اومرہ گنے ہوڑ کچھ ہے اوہ کہندہ جی آہ شیشی ہے کہندہ کی ہے اوہ کہندہ جی سچ دسائیں دے چھ جہر ہے اے جہر دی گند لینڈ نالی میں ایک لینڈ نالی بندہ مر جاندہ ہے اس لئے انہاں پیجیا تاں مارن واسطے سی پر انہاں گل کتاں بدلی کہ اے پیجیا ہے تاں کے جی کوئی تواڑا دشمن ہووے جیڑا تواڑنو لگے میرا دشمن ہے تا اے جہر تسی انہوں دے کے مار سک دے حضرت اومر نے ہس کے شیشی پکڑی کہندہ ہے ایک میرا سب تو بڑا دشمن اچھا کیتا ہے تُو جہر لے آیا اوہ کہندہ جی کےڑا تواڑا دشمن ہے کیونکہ جتھے تک تسی میں ننو نظر آن دے ہو تواڑا دشمن تھا کوئی لہو ہی نہیں سکتا اوہ کہندہ ہے لیا بہت اچھا ہے تُو جہر لے آیا اوہ کہندہ جی دشمن گیڑا ہے حضرت اومر کہندہ تُو نہیں جان سکتا کیونکہ میرا دشمن میرے اندر بیٹھا ہے نفس اے من ترا گھار کرنا کہندہ اچھا ہویا ہے نو لے آیا اے دشمن تھا مرنا ضروری سی اور تُو کہندہ ہے اے دھی محک لینڈے بندہ مر جاندہ اوہ کہندہ جی ہاں انہوں نے شیشی کھولی پی گئے بسم اللہ کہہ گئے ربدہ نہ لے گئے شیشی پی گئے اوہ گلام دا تھا ہتھ پر کمبر لگ گئے جی دی میک لینڈے بندہ مر سکتا انہوں نے شکتی شالی خطرناک جہر اوہ پوری شیشی پی گئے چھوٹی گئی اے تو ہن ختم حضرت اومر بیٹھ گئے چیرہ لال ہو گیا پسینہ آنا شروع ہو گیا اور اے گلام درنا شروع ہو گیا دس پندرہ منٹ بعد حضرت اومر نے اکھاں کھول لیا مسکرائے کہ اندھے ڈر کی ہو رہیاں ہیں فکر نہ کر میں اپنے مالک دے بشواشتے جہر پیتا ہے اور میرے مالک دی طاقت جہر نڑو بہت بڑھ لیا جی دا میرہ نے ستگور دے پر اسے جہر پی لیا سی نا تا زہر نے اونا کچھ نہیں بگاڑیا حضرت اومر نے کی ثابت کیتا وہ کہ اندھے دنیا دے کوئی بھی زہر تو ہی رحمت تو بڑا نہیں ہے اس لئے اے مثال تو انہوں کیوں دا سی کہ تو اڈے جیون چوئی کئی بھی رہا ایسی کی کرتے ہیں چھوٹ چھوٹیاں چیزیں تو ڈر دے رہن دے آن کھا لیا منہوں کو شو جائے گا آن کھا لیا منہوں کسی نہ دے دیتا کوئی لڈو دے دیتا منہوں کسی نہ کرتے تو بھی بہم ہے منہوں کو شو جائے گا یاد رکھو اپنے مالک دے انہا پروسہ رکھو ادھا ناب لے کے جدو بھی کھائیے انہوں یاد کر کے پوجن کریے تا پھر کسے بھی چیچ انہی طاقت ہے نہیں جو ساڑا کچھ بگاڑ سکے بس اپنی صورتی اپنا تیان اپنے مالک وال رکھنا ہے تا یہ دہا حضرت عمر نے کیا کہ سب تو بڑا دشمن تھا میری اندر ہے تسی بھی ذرا سوچو ایک گل لو کہ سب تو بڑا دشمن کتے ہیں تسی بھی اندر اوہ گوانٹی میرا دشمن اوہ فلانا انسان میرا دشمن اوہ کہ اندر سب تو بڑا دشمن تھا تیرے اندر بیٹھا ایمانی جو بیمہ پرمانہ جڑ گیا تا تیرا دشمن ہے جو تو پربو دے بشواش نہ جڑ گیا تا یہی تیرا مطر بن جانتا ہے اس لئے آپ نے پربو دے بشواش رکھا گے پھر ایمانی ساڑا مطر